بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں سلی کی حویلی میں وزید کروں گا مجھے شوق بھی تھا لیکن انپارچنیٹی جیسی میں انگرونی شہر کا اندر ہوا تو کسی کو بھی پتھا نہیں تھا کہ جو میاں سلی کی حویلی جو ہے وہ میاں سلی کی حویلی وہ کہاں پہ ہے تو میں نے اپنا ارادہ چینج کیا اور ایک اور جگہ وزید کریا میاں سلی کی حویلی جانا ہے تو میاں سلی کی حویلی میاں سلی کی حویلی جانا ہے میاں سلی کی حویلی مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے میاں سلی کی حویلی نہیں ملے گی لہذا میں نے فقیر خانے کا برورام بنایا کہ میں فقیر خانے کا وزید کرلوں تو لوہاری گیٹ سے پہر میں اندر ہوا اور باٹی گیٹ میں ہوا بس نکل گیا یہ تقریبا 45 منٹ کا میرا سپر تھا پیدر جو میں نے تے کیا اور یہ جو ہے وہ لواری گیٹ ہے اس کے اندر سے میں اندر چلا گیا اور اس سے ہوتے ہوئے اندر پر پرانی شہر سے گلیوں سے ہوتے ہوئے پھر پارٹی گیٹ میں باہر بھی ہو گیا لوگوں سے ملا اچھے اچھے لوگ مجھے ملے بہت اچھے لوگ تھے بہت پیار کرنے والے لاہوری تو ویسے بھی بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں بہت محمد نواز اور میرا جو ہے وہ حقیقت بات ہے پھر یہ سفر بہت بہترین گزرا اچھے اچھے لوگوں سے ملے اور ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ تصویری بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ یہ دبلہ بن رہا ہے کتنے ٹائم میں بنتا ہے موسیقی 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 حکیمان بازار کے ساتھ لاہور کی پرانے شہر کے اندر واقع ہے بارٹی گیٹ سے تقریباً پانچ سو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے فقیر کمبہ ستر سو تیس کے لگ بگ لاہور میں آیا آباد ہوا لاہور میں ان کی حیثیت سکھ سلطنت سے تعلق رکھتا ہے اس خاندان کی تین اباؤ اجداد تھی فقیر نور الدین، فقیر عزیز الدین اور فقیر امام الدین مہراجہ رنجید سنگھ کی نمائندوں کی حیثیت سے خدمات دیتے تھے کمبہ نے ایشیا کی ایک مجموعہ جمع کیا جس میں متعدد رنجید سنگھ کی ذریعے کمبہ کو عطا کی گئی ہے اس خاندان نے یہ گرد انیس سو ایک میں عوام کیلئے اجائب گرد کے طور پر کھولا اس کے دیکھ بال کیلئے کچھ سرکاری فنس ملتے ہیں فقیر صف الدین کا تعلق براہراس فقیر کمبہ سے اس خاندان کی تین افراد فقیر نور الدین، فقیر عزیز الدین اور فقیر امام الدین مہراجہ رنجید سنگھ کی نمائندے تھے فقیر سید صف الدین کا تعلق لاہور میں مقیم فقیروں کی چھٹی نسل سے ہے شہر میں ایک قابل احترام کمبہ کی طور پر فقیر کنڈن کو ایک اپنی مضبوط نصب پر فخر ہے فقیر خانہ کا شجرہ جیسے کنڈنے کوکرہ لاہور کہا جاتا ہے اس شریف کے حضرت جلال الدین، حسین مخدوم جہاں گاش سے چونیا کے سید حسین پیر کمال تک اس کی نسل کا پتہ لگاتے ہیں اور آخر کار فقیر سید غلام مہین الدین نوشہی ثانی لاہور جو فقیر فیملی کی حقیقی بانی ہے اس کا اختتام ان کے بیٹے فقیر سید نور الدین سے ہوتا ہے جن سے فقیروں کا موجودہ خانہ دان ان کی خوشنودی حاصل کرتا ہے جیسا کہ میسٹر صف الدین نے انکشاب کیا ہے کہ فقیر کمبہ ان کی قدیم سید بخاری خانہ دان میں سے ایک تھا جو قریب قریب ستر سو تیس میں لاہور میں آباد ہوا یہاں انہوں نے ایک پبلشنگ ہاؤس قائم کیا اور دوبارہ لکھنا اکاسی کرنا شائع کرنا اور پوری برسغیر میں کتاب فروغ شروع کی تقریبا ستر سو اسی تک فقیروں کے پاس دس ہزار سے زائد کتابی تھی جن میں صرف ان کی جمع کرنے کا شوق نہیں تھا لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا مجموعہ ہے جس میں سے تقریبا اٹھارہ سو کتابی ابھی تک فقیر خانہ میوزیم میں مل گئی ہے لاہور میں قیام کے دوران ایک جناب صف الدین کے اباؤ اجداد غلام شاہ کی حکیم عبداللہ انساری کے ساتھ گہری دوستی قائم کی کم اونے میں غلام شاہ کی موت کے بعد ان کے بیٹے غلام مہیودین کو حکیم عبداللہ انساری نے اپنایا اور ان کی مشاورت کی جس نے حق کی حکمت عبداللہ انساری کو اپنی پاس منتقل کر دیا غلام مہیودین نے سپر کیا اور پقیر امام شاہ قادری نامی ایک صفی سے وابستگی پیدا کی اس کی مرشد یعنی شاگرد کے بطور پقیر کا لقب اس پر پیل گیا اور تب سے خاندانی نام رہا پقیر غلام مہیودین کے تین بیٹے عزیز الدین، امام الدین، نور الدین لاہور کی تاریخ کا ایک ہنگامہ خیز دور میں پلے بڑے ہیں وہ ایک مشکلات والا دور تھا انہوں نے دلیل دیا کہ مغل انتظامیہ کی مزید مرکز سے دور ہونے کے ناتے لاہور کو غیر محصر حکمرانوں کی پیچھے چھوڑ جانے والے افغان باشندوں کی طرف سے بار بار حملے ہو رہے تھے اسی دور میں بارہ کے قریب مسل قبائل نے اپنے فوج اٹھائی اور پنچاب پر ایک مضبوط قبضہ قائم کیا یولا ہور بنگی مسل کے ہاتھوں میں آ گیا ستر سو تیس کی وست میں گجر سنگھ منگی صوبہ سنگھ منگی لہنا سنگھ کے زیر اقتدار تین حصوں میں تقسیم تھا منگی مسل پوری لاہور میں غالب تھا اور ان کے ناجائز حکمرانی کی بنیاد تکسوں پر مبنی تھی اور مذہبی اور معاشرتی پابندیوں کی وجہ سے اہل لاہور نا امید ہو گئے وقت کی ضرورت ایک نجات دہندہ کی ضرورت تھی جو افغانیوں اور بنگیوں کی خطرے سے نوٹنے میں مدد کرے سیپو دین کی اشارے پر یہ نجات دہندہ رنجیت سنگھ کی آر میں آیا جو سوکر چھوکیا قبیلی کی ایک نوجوان سردار تھا جیسے لاہور کے مسلمانوں نے مدعو کیا تھا تاکہ انہیں افغانیوں اور بنگیوں کے دو چار حکومت سے نجات دلا سکے دعوتنامہ پر لاہور کے اٹارہ مختلف قمبے نے دسگت کی جس کے بعد رنجیت سنگھ نے لاہور کو بنگی مثل سے قبضہ کیا اور بعد میں اسے اپنا دارالحکومت بنا دیا ان کے اختدار میں اروج کا یہ پہلا اہم قدم تھا اگلے سالوں میں اس نے ستلج سے جیلم تک پورا وسطی پنجاب قبضہ کر لیا اس خاندان کے لاہور برانچ کا سردبراہ بخارہ سے تعلق رکھنے والا ایک فقیر مسلمان سیاسی تھا جس کی تین بیٹوں نے سکر غمران نجیت سنگھ کے دربار میں اہمیت حاصل کی ایک بیٹا شاہی معالج تھا دوسرا وزیر خارجہ اور تیسرا وزیر خزانہ بڑے پیمانے پر ننجیت سنگھ سے تعلقات کی نتیجے میں انہوں نے بہت ساری قیمتی نوادرات جمع کی بطور پراہراس یا تہائب کے ذریعے سے بات کے نسلوں نے ان ٹکڑوں کو محفوظ کیا اور بیرون ملک سپر کے دوران مزید اترازات جمع کی میوزیم کا مجموعہ آٹھ اور نمونوں کا تقریبا بیس ہزار ٹکڑوں پر مشتمل ہے جن میں زیادہ تر اٹھاروی سے بیسوی صدی کی تک ہیں گندارہ نمونی کا ایک چھوٹا سا مجموعہ بھی شامل ہے اس مجموعہ میں پقیر خاندان کو رنجیت سنگھ کے ذریعے عطا کردہ بشما تہائب بھی ہے میز دس ہزار نسخے ایک سو اسی دکائی جانے والی چھوٹی مصوری اس مجموعہ میں نواب ممتاز علی کی بارہ انچ بائی چینچ کی ایک پینٹنگ بھی شامل ہے جسی ایک ہی بال سے پینٹ کیا گیا ہے اور اسی پندر سالوں میں مکمل کیا گیا ہے یہ مقام جس میں میوزیم واقعہ ہے اس کا اصل مالک راجہ ٹوڈر مال تھا جو مغل شہنشاہ اکبر کی وزیر خزانہ تھا جو سکھ اور برطانی دور میں عالی طبقے کی لاہوری خاندانوں میں شامل تھا لاہور پاکستان کی تاریخ تخت سقاپت ورسے کی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کے لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیر کیجئے گا اور اگلے ویڈیو تک اجازت دیجئے گا خاد اور بریا لیو سے لاہور پاکستان